بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پناہ چنل مسلمان پاکستان ویورز میں اس ٹیم حمایت اسلام تبیہ کالج میں موجود ہوں یہاں پر ایک سو پینتیس سال پرانہ حکمت کا ادارہ ہے جو کہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں صرف چالیس روپے کی پرچی میں یہ لوگوں کی بڑی بڑی بیماریاں دور کر دیتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کا ان کے پاس خصوصی علاج موجود ہے جب آپ جتیم خانے کی طرف آتے ہیں میٹر بریج کے سامنے ہی یہ ادارہ موجود ہے حمایت اسلام تبیہ کالج آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کسی بیماری میں مبود پتہ ہیں شوگر بلڈ پریشر یوریک ایسڈ کولیسٹرول تو آپ یہاں سے یہ حکمت کی دوائیاں لے کر شفایہ آپ ہو سکتے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے اور اس کو شفا بھی انہی چیزوں سے ہوتی ہے جو مٹی سے نکلتی ہیں یہ جو مشینی دوائیاں ہیں مشینوں سے نکلنے والی اس میں شفا نہیں ہے کیونکہ یہ جترے بھی علاج ہیں یہ صرف پچاس ساٹھ سال پرانے ہیں لیکن جب سے دنیا بنی ہے تب سے جو علاج چاہ رہا ہے وہ ہے طب کا علاج اور علامہ اقبال صاحب بھی یہاں پر دوائی لینے کے لیے آتے تھے اس شفا خانے میں تو آئیے آپ کو یہاں کے حکیم صاحب سے بھی ملواتے ہیں ویورز اب ہم آپ کو تبیہ کالج کے پرنسپل سے ملوائیں گے تبیہ کالج جو کہ ایک سو پینتس سال پرانا ادارہ ہے اور بہت سارے نامی گرامی حکیم جنس کا جامع شریف شربت پیتے ہیں کرشی صاحب وہ بھی یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے پرانے حکیم یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں اسلام علیکم سر سر کیا علا آپ کا ٹھیک ہے سر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کا جو یہاں شفا خانہ موجود ہے اس میں کتنی شفا ہے ماشاء اللہ یہاں سے کتنے لوگ صحتے ہیں آپ کے جا چکے ہیں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں اور آپ جو ہر بل میڈیسن ہے وہ بھی آپ یہاں خود ہی تیار کرتے ہیں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا جو شفا خانہ ہے یہ تقریباً ایک سو پینتس سال پرانا جو ہے اور یہ ادارہ خاص طور پر جو ہمارا تبیہ کالج ہے یہ برسگیر پاکو ہند میں تب کا جو ہے نا یہ ایک بانی ادارہ ہے اصل میں یہ سمجھ لیں کہ تب کا جو اوریجنیٹ ہوا ہے نا وہ یہاں سے ہوا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے جو نامور حکماء ہیں جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے حکیم عمد حسن کشی صاحب کی وہ اس کالج کے پہلے پرنسپل بھی تھے اور حکیم شریف جگرانوی صاحب جو جگرانوی خاندان کے تھے بڑا نام تھا ان کا تب میں وہ بھی یہاں سے پڑے ہوئے اور جو اس وقت ہماری جو نیشنل کانسل فور تب ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں حکیم عمد حمد سلیمی صاحب وہ بھی اسی کالج سے پڑے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے یہ بڑا ایک ہسٹوریکل انسٹیٹیوٹ ہے اور خاص طور پہ علامہ اقبال صاحب بھی رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ منسلک رہے اور یہ جو شفاق خانہ آپ نے بھی وزیڈ کیا ہے علامہ اقبال رحمہ بھی یہاں سے علاج کرواتے رہے ہیں حکیم حسن کرشی صاحب جو ہے وہ ان کے ذاتی معالج تھے تو چونکہ وہ اس کالج کے پرنسپل بھی تھے تو علامہ اقبال بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہے ہیں تو ہمارا اصل میں مقصد جو ہے وہ شفاق خانے کا وہ پیسے کمانا نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کا مقصد یہ جو ہے یہ ایک فلائی ادار ہے اسی وجہ سے آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ہم فورٹی روپیز پر ڈے چالیس روپے یومیاں جو ہے وہ میڈیسن کے چارج کر رہے ہیں وہ جس جو ہے وہ میڈیسن کی پرائس بھی نہیں ہے جس یہ ایک فلائی ادار ہے تو اس وجہ سے اتنے کم پیسوں پہ یہاں پہ علاج کیا جا رہا ہے تو میں خاص طور پر اپنے ویورز کو کہوں گا جو اس وقت آپ کا یہ چینل دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے تو لوگ آپ کو لوٹنے بیٹھے ہوئے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کر کے وہ جو آپ سے پیسے بٹھو ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی اگر پرابلم ہے کسی قسم کا بھی تو آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائیں یہاں پہ اپنا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروائیں ایک تو آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پروپر ہوگا سستہ ہوگا اور ہم جو میڈیسنز یہاں پہ بناتے ہیں وہ بھی ہنڈر پرسنٹ پیور میڈیسن ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو میڈیسنز بنتی ہیں بقاعدہ ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے پروپر میڈیسنز بنتی ہیں پروپر نسکا چاہے اس میں ہمارے کالج کا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو تو ہم جو جتنی بھی میڈیسنز لیتے ہیں وہ کٹیگری ایک ہی پرچیز کرتے ہیں چاہے کتنی بھی مہنگی ملے ہمیں ٹھیک ہے تو ہمارا مقصد صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے لوگوں کی صحت کو دیکھنا ہے نہ کہ ہمارا کوئی مقصد یہاں سے پیسے کمانا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ سارا سیٹ اپ آپ نے دیکھا کہ پروپر بنا ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی بزنس کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے تو جو لوگ ادھر ادھر جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں اور جو لوگ ان کو لوٹتے رہتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں تو انشاءاللہ آپ کو شفاہ بھی ملے گی اور آپ کو میار بھی ملے گا چونکہ یہاں پہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو ٹی بیا کالج کے پروفیسرز بھی ہیں یہاں پہ پڑھاتے بھی ہیں اور ہمارا ہفتے میں دو دن جو ہے وہ میڈیکل بورڈ بھی ہوتا ہے جس میں منڈے کو اور سیچڑے کو دو دن یہ ہمارے کالج کے ٹیچرز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے پیشنٹس کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک تریخی ادارہ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک میاری علاج جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے بہت شکریہ سر پیورز میچٹم موجود تھا تیبیہ کالج میں آپ نے ان کے شفاہ خانے کا وزٹ کیا آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کتنی خالص دوائیاں بن رہی ہیں تو آپ یہاں پر لازمی ہیں آپ کو شوگر بلیڈ پریشر جو ریک ایسر کلسٹرول کمردد کسی قسم کا کوئی بھی مرض ہے تو یہاں پر پرانے پرفیشنل پرفیسر حکیم موجود ہیں جن کے ذریعے آپ شفاہ آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری کوئی کریٹی ویڈیو یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ مارے دیکھنے پر مسئولان پاکستان بھی رافتہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم جاک اللہ خیرن